شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکہ مکہ کی ایک شریف قاتم حدیجہ رضی اللہ عنہ بنت خالد سے ہوا حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ ایک دولت مند اور بڑی باکمال اور نیک سیرت بیوہ عورت تھی اس سے پہلے ان کی دو شادیاں ہو چکی تھی ان کا تعلق خریش کے معزز خاندان سے تھا وہ خود بھی باعثر اور کامیاب تجارت کے مالک تھی ان کی پہلی شادی ابو خالہ سے ہوئی جن سے دو لڑکے پیدا ہوئے ان کے انتخال کے بعد دوسری شادی آتخ بن آئد مخزومی سے ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی کچھ دنوں کے بعد آتخ کی بھی وفات ہو گئی حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کی شرفت و مالداری کی وجہ سے بہت سے سرطاروں میں خریش نے ان سے نکاہ کرنے کی خواہش و اظہار کیا مگر وہ انکار کرتی رہی جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و سچائی کی شہرت سنی تو ان سے نکاہ کی رہبت پیدا ہوئی مزید تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ نے تجارت میں برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و اخلاق سے متحصر ہو کر نکاہ کا پیغام دیا تھا حالانکہ اس سے پہلے وہ خریش کے بڑے بڑے سرطاروں کے پیہام کو بھکرا چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیہام کا تذکرہ اپنے چچا ابو طالب سے کیا جس کو انہوں نے با خوشی خبول کر لیا اور ابو طالب بنی حاشم اور مظہر کے سرداروں کو لے کر حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر دے ابو طالب نے نکاہ کا خود کا پڑا اس وقت حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پچیس سال تھی حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نسار اور غمخوار بیوی رہے ان کی وفات کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہیں ام المومنین حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کو جو فضل و کمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اس میں خیامت تک کوئی خاتم شریک نہیں ہو سکتی انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تذدیق کرتے ہوئے ایمان خبول کیا سخت آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اسلام کے لئے ہر ایک تکلیف کو برداشت کرنا رنجو ہم کے موخے پر آپ کو تسلی دینا نیکی اور سعادت سمجھ کر اپنا مال خربان کرنا ان کی وہ صفحت ہیں جو انہیں دیگر امہت المومنین سے ممتاز کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے انہیں سلام بھیجا خط پیہمبر علیہ السلام نے فرمایا خدا کی خسم مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اچھی کوئی بیوی نہیں ملی وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے انکار کیا انہوں نے اس وقت میری نبوت کی تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے چھپلایا انہوں نے مجھے اپنا مال و دولت عطا کیا جبکہ دوسرے لوگوں نے محروم رکھا حقیقت یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں انہوں نے دین کی عصہ حرف میں اپنی جانی و مالی خدمت انجام دے دیتے پوری امت پر بڑا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس کا بہترین بدلہ تا فرمائے آمین دس نبوئی میں سکشٹی پائی ایرز کے عمر میں وفات پائے اور مکہ کے جاہون نام خبرستان یعنی جنت المعلہ میں دفن کی گئے